بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَا أَصْدَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللَّذِي بَعَتَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَدْنُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيَضَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمْهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلَ لَفِيظِ الْعَالِ مُبِينَ اعزائی قرآمی یہ شابان کا مہینہ بہت ہی اہم مہینوں میں سے ہے عوضائی سے بات ہے چند دن اور شابان کے مہینے کے باقی ہیں نبی نے فرمایا کہ شابان میرا مہینہ ہے جس نے بھی اس شابان کے مہینے سے ایک روضہ بھی رکھے گا اس کے لئے جنت واجب قرار دیا گیا ہے تو آپ غور کریں کہ اگر کسی نے ابھی تک روضہ نہ رکھا ہو تو ابھی کچھ دن ہے کہ انسان روضہ رکھ کر سواب میں شامل ہو تکتا ہے اور اس کے بعد اس مہینے میں صدقہ دینے کے لئے تاقید کی گئی ہے اپنی طرف سے اپنے مرہومین کی طرف سے صدقہ دیں کیونکہ صدقے کے بڑے فوائد ہیں صدقہ جو ہے ہوتا ہے جان و مال کے لئے لیکن اس مہینے میں صدقہ دینے کا الگ ہی سواب ہے استغفار جو ہر نماز کے بعد انسان کو کرنا چاہیے لیکن اس مہینے میں استغفار کرنا ایک الگ ہی جہے اس کی اہمیت ہے کہا گیا کہ دن بھر میں ایک ہم ستر مطبع استغفراللہ وآسلہ توبہ کہا جائے یعنی طلب مغفرت کرنا اور توبہ کی خواہش کرنا کہ پروردگار کی بارگاہ میں میں استغفار کرتا ہوں اور توبہ کا سوال کرتا ہوں توبہ استغفار میں ایک فرق بہرحال پائے جاتا ہے استغفار جو ہوتا ہے انسان زبان سے کہہ رہا استغفراللہ استغفراللہ فروادگار سے طلب مغفرت کر رہا ہے لیکن توبہ جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ استغفار کے بعد انسان اللہ کی بارگاہ میں پلٹتا ہے گناہوں سے روگہ دانی کرتا ہے جو اللہ کی نافرمانیاں کیا ہے اس سے جو ہے انسان دور ہو جاتا ہے اور اللہ سے قریب ہو جاتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ شرائط توبہ جو ہے جو بیان کیا گیا ہے اس میں یہی ہے کہ انسان یہ عظم و ارادہ کرے کہ اب اس کے بعد مجھ سے یہ غلطی نہیں ہوگی میں یہ نافرمانی نہیں کروں گا یہ معصیت مجھ سے سرزب نہیں ہوگی ایک مطبعہ ایک شخص کہہ رہا تھا استغفراللہ 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 تو مولا اکانات ادھر سے ان کا گزر ہوا مولا اکانات کا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ استغفار کسے کہتے ہیں تو اس نے کہا مولا آپ بہتر جانتے ہیں تو مولا نے جہے استغفار کے شرائط بیان کیے کہ کیسے استغفار کیا جاتا ہے کیسے طلب میں مغفرت کی جاتی ہیں کیسے انسان اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہے معذر طلب کرتا ہے تو مولا نے تمام باتوں کو بتانے کے بعد ایک اس میں جو ہے ایک بات جو سامنے ہے وہ میں آپ ادھر کر دوں کہ مولا نے فرمایا کہ استغفار کا ایک مطلب یہ ہے کہ جس حرام غزہ سے حرام کھانے کی وجہ سے انسان کے جس میں گوشت بن گیا ہے تو پہلے اس طریقے سے ہو کہ اس کا گوشت گھل جائے اور اس کے بعد جو ہے حلال غزہ کھائے تاکہ نیا گوشت جس میں پیدا ہو تو آپ گوھر کیجئے کہ اس طریقے سے بھی استغفار کے لئے مولا نے فرمایا ہے اور جس کا حق انسان نے کھا لیا ہے پہلے اس کا حق ادا کریں جیسے عام طور پہ ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں بہن کا حق ہوتا ہے بیٹی کا حق ہوتا ہے پروبرٹی میں ہم نہیں دے پاتے یا نہیں دیتے تو بہلا اس سے معافی مانگنا اس کو حق دینا یہ استغفار اور توبہ سے پہلے ہے پہلے حقوق و ناس کو ادا کریں اس کے بعد استغفار کریں اسی لئے دعا کمیل جو آپ نے شب جمعہ میں پڑھی ہوگی تو اس میں ایک جملہ ہے پروتگار ایسے گناہوں کو معاف کر دیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی تو آپ گوھر کیجئے کہ گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہم بہت شکایتیں کرتے ہیں کہ ہم تو دعا مانگتے رہتے ہیں ہم دعائیں پڑھتے رہتے ہیں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی میں معافی مانگتا رہتا ہوں پتہ نہیں اللہ نے ہماری معافی کو قبول کیا نہیں کیا تو اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر گناہوں سے بچتا رہا تو یہ سمجھ لے کہ اس کی عبادتیں تو بہرحال اس مہینے میں کہا گیا کہ ستر مطبع استقل اللہ وآخر توبہ پڑھے روزانہ سلوات زیادہ زیادہ پڑھے اور اس کے بعد دعا ہے مناجات شابانیہ کے نام سے وہ تھوڑی سے بہرحال وقت طلب ہے تھوڑا سے وقت لگتا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے انسان جب بھی موقع ملے پڑھے اسی میں ایک جملہ موجود ہے پروندگار میری دعا کو سن لے جب میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جب میں تجھے پکارتا ہوں تو میری ندا کو سن لے میری پکار کو سن لے تو اس طرح کے جملات اس میں پائید آتے ہیں جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ ہمارے معصومین پورے مہینے روزہ رکھتے تھے نبی کا دستور یہ تھا کہ وہ شابان کا پورا مہینہ روزہ رکھ کر رمضان کے مہینے سے متصل کر دیتے تھے اور یہاں تک روایت یہ پائی جاتی ہے کہ جب بھی شابان کا مہینہ آتا تھا ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام وہ اپنے اصحاب کو اکٹھا کرتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے اے میرے اصحاب یہ مہینہ شابان کا مہینہ ہے نبی نے فرمایا کہ شابان میرا مہینہ ہے جو بھی روزہ رکھے گا جنت اس کے لئے واجب ہے تو اصحاب سے خطاب کرتے تھے کہ تم روزہ رکھو تم اپنے نبی کے محبت میں روزہ رکھو اور اللہ سے تقرب اور قربت الہی کے وجہ سے روزہ رکھو یعنی نبی کی محبت میں روزہ رکھو اور اللہ سے تقرب اور اصلاح سے قریب ہونے کے لئے روزہ رکھو کیونکہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے بھی فرمایا ہے جس قصری میں کہ روزہ میرے لئے ہے میں جوہے اس روزے کی جزا دوں گا تو آپ غور کیجئے جس کی جزا کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہو اس کی جزا کتنی زیادہ ہوگی یہ انسان اندازہ بھی نہیں لگ سکتا بعض علماء نے کہا کہ اس کو اجزہ بہا پڑھا جائے تو بات اجزہ جب پڑھا ہے تو اجزہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں خود اس کی جزا ہوں تو یعنی اب آپ غور کیجئے کہ روضہ انسان اگر رکھتا ہے اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اس کے بعد جزا خود پروردگار ہے آپ دیکھیں دعا عرفہ میں آپ پڑھتے ہیں دعا عرفہ وہ دعا ہے جو مولا امام حسین علیہ السلام نے میدان عرفات میں پڑھے اور نو ذلحجہ کو یہ پڑھی جاتی ہے نو بقرعید کو عرفہ کے دن اب آپ غور کریں کہ اس میں ایک جملہ ہے اسی سے میں ملانا چاہ رہا ہوں کہ مولا نے بارگاہ معبود میں کہا کہ پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا جائے سے بات اللہ جس کو مل جائے تو سمجھ کچھ مل گیا اس کے لئے سک کچھ اس کے پاس ہے اور پھر مولا فرماتے ہے کہ پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اسے ملا کیا یعنی اگر اللہ کو کھو دے اللہ کو بھول جائے اللہ سے غافل ہو جائے تو کبھی بھی سمجھ ملنے والا نہیں ہے اسی لئے کربلا کے میدان میں امام نے جب اپنے احساس کہا تھا کہ تم لوگ جاؤ جنت تمہیں ملے گی تب آپ گوھر کیجئے کہ جنت کا وعدہ امام نے کیا تھا تو کہ جنت نہ ملتی اگر چلے جاتے امام نے وعدہ کیا تھا امام نے کہا تھا کیونکہ امام معصومین کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اللہ بزرور پورا کرتا ہے اگر کہ جنت تمہیں ملے گی وقت چلے جاتے تو جنت ملتی لیکن ان کی منزلت آپ دیکھئے کہ وہ اللہ کی مرضی چاہ رہے تھے حسین کی مرضی چاہ رہے تھے تو اب اس کے نتیجے میں ان کی منزلت اتنی عالی ہوئی کہ شہدہ کربلا میں ان کا نام ہوا اور علیہ السلام کا خطاب ملا اور شفاعت علیہ السلام تو شفاعت کا حق ان کو حاصل ہے یعنی اب وہ شفاعت بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں منزلت کتنی عالی ہو گئی بہرحال تو وہی مسئلہ ہے کہ جس کو اللہ مل جائے اس کو سب کچھ مل جائے گا تو یہی مسئلہ ہے کہ روضہ ماہ شابان میں بڑی اہمیت کا حامل ہے لیکن ایک روضہ انسان رکھ لے جنت واجب ہے ایک سوال میرا ہے ماہ رمضان میں روضہ نہ رکھ ہے انسان سوچے کہ شابان میں ایک روضہ رکھ لیں جنت مل گئی تو ایمان سے کوئی بتائے کہ ایک روضہ شابان میں رکھ لے اور ماہ رمضان میں روضہ نہ رکھ تو کیا جو ہے اس کو یعنی یہ حص حاصل ہے کہ اس کو جنت ملے نہیں پہلے واجبات ہے پھر مستحبات ہے غور کیجئے گا پہلے واجبات ہے پہلے دیوٹی جو انسان کے لئے مقرر کر دی گئی ہے اسے انجام دے یعنی روضہ رکھنا واجبات میں شامل ہے جو ایک مہنے روضہ واجب ہے اور نماز واجب ہیں پہلے نماز جو واجب اس کو انجام دے پھر مستحبات پہلے واجب روضے رکھے پھر مستحبات تب کہی جا کے انسان کو وہ بات کو آگے بڑھانے کے لئے کیونکہ چند باتیں آپ کے سامنے اور حض کرنا ہے جب بھی کوئی بات روایت میں موجود ہے اس سلسلے میں یہ ملے گا کتنا ثواب ہے حج کا ثواب ہے عمرے کا ثواب ہے تو یہ سب ان کے لئے ہیں جن کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اور عمل سالحہ انجام دیتے رہتے ہیں عمل اور عقیدے میں مضبوط ہوتے ہیں ان کے لئے تمام چیزیں موجود ہیں اب آپ گوھر کریں کہ اسی شعبان کے مہینے میں نبی نے خدبہ دیا تھا جس کو خدبہ شعبانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے زیادہ تفسر کیونکہ تمام قدر خدبہ کو آپ کے سامنے نہیں بیان کرنا ہے کچھ فقرات آپ کے سامنے آرز کرنا ہے جس سے ہماری ذمہ داری کے احساس ہو جائے کہ ماہ رمضان میں ہماری ذمہ داری کیا ہے ہمیں جو ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ تمہارے سامنے ماہ رمضان آنے والا ہے جو اللہ کا مہینہ ہے اس کی راتیں بہترین رات ہے اس کے دن جو ہے بہترین دن ہے جس مہینے میں روضہ رکھ کر انسان اگر سوئے بھی تو عبادت الہیہ ہے تصویح پروردگار ہے اس کی سانسیں یعنی اگر سانس لے رہا ہے تو یہ بھی تصویح پروردگار ہے اگر انسان سو رہا ہے تو یہ عبادت پروردگار ہے یہ تمام چیزیں ماہ رمضان کی فضیلتوں میں شامل ہیں تقوی کا مہینہ توبہ کا مہینہ مفرد کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ برکتوں کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ بہار قرآن ہے اسی لئے شہر رمضان اللذی اندلت فیہن قرآن خدل لننا سے اُبینات من الحدہ والفرقان یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے ایک ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن کو تُو نے نازل کیا ہے قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کے واسطے نازل ہوئی یہ کتاب وہ کتاب ایسی ہے جو ہدایت کے واسطے نازل ہوگی خدل لننا و بینات من الخدا والفرقان وہ تمام باتوں کو روشن کرنے والی کتاب ہے اور حق و باطل میں تمیز دینے والی کتاب ہے فرق پیدا کرنے والی کتاب ہے تو بہرحال اس مہینے کے بارے میں شعبان کی خدبہ شعبانی قرآن کی ایک تلاوت کرے گا ایک آیت کی تلاوت ایک آیت تلاوت جانے آپ گور کیجئے کتنی فضیلت ہے ماہر مقان کی بجل لتا آپ کے نام خدبہ شعبانی کے ذہن میں نبی فرماتے ہیں کہ کوئی ایک آیت کی تلاوت کرے گا صرف ایک آیت اس کو اتنا ثواب ملے میں ختم کرنا چاہیے یہ عام طور بجپنے میں تو ایسا کچھ نہیں ہے جتنا انسان پڑھ سکے اگر پورا قرآن جو پڑھ لیں تو ثواب آپ کو ہر آیت کے بدلے میں ختم قرآن کا ملے گا اور اسی طریقے ایک بارہ پڑھ لیا پورے مہینے میں تب بھی اتنا ثواب لیکن امام جعفر سعیل اشارت فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ ہمارا چاہنے والا ہمارا محب جو ہوتا ہے وہ دن بھر میں کم سے کم پچاس آیتوں کی تلاوت کرتا ہے کم سے کم پچاس آیت تلاوت کرتا ہے پچاس آیت انسان پڑھے گا آیات قرآن کی آیتوں کو پڑھے گا تو زیادہ وقت ہی لگنا ہے دس پندرہ منٹ دس منٹ مشکل سے بلکہ اس سے بھی کم لیکن انسان اتنا وقت نکالے چوبیس گھنٹے میں اور دوسری بات جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں فقیری نہیں آ سکتی بہرحال تو اسی خدوہ شعبانیہ میں نبی فرماتے ہے کہ تمہاری سانس لینا تذبیع پروردگار ہے اور اسی خدوہ شعبانیہ میں جملہ کہا فَسْأَلُ اللَّهَ بِنِّيَاتٍ صَادِقًا وَقُلُوبٍ قَاهِرًا أَنْ يُعَفِّقَكُمْ لِسِّيَامِهِ وَتِلَاوَتِ کِتَابِهِ نبی نے کہا اے لوگوں اللہ کی بارگاہ میں تم مانگو سوال کرو لیکن شرط یہ ہے کہ نیت صادق و سچی ہو قلوب طاہرہ دل پاک و پاکیزہ ہو دو شرطوں کے ساتھ نیت ساخ نیت میں کھوڑنا ہو سچی نیت ہو اور قلوب طاہرہ ہو دل پاک ہو ان دونوں شرطوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو یہ کب کہہ رہے ہیں نبی اسی شعبان کے مہینے میں کہہ رہے ہیں تو ہمیں بھی اس مہینے میں سوال کرنا اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں نبی نے کہا نیت صاف رکھو اور دل پاک رکھو اب اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو مانگو کیا مانگو اَيُوَفِقَكُم کہ اللہ تمہیں توفیق دے کس کی توفیق دے دو باتوں کی توفیق یہ ہے لسیان ہی اللہ کے لئے روزہ رکھیں اور تلاوتِ کتابِ خدا کریں دو باتوں کے در متوجہ کیا نبی نے ایک روزہ رکھنے کے لئے ماہرہ مدوان میں اور ایک قرآن کی تلاوت کرنے کے لئے تو بھاگ گوھر کریں کہ دو شرطے کہیے اگر اس سے ہی آپ اندازہ لگائیں ہم لوگ دعا مانگنی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے دعا کو قبول کرے ہماری توبہ قبول کرے ہمارے استغفار کو قبول کرے تو ہمیں دو باتوں کے تر توجہ دینا ہے ایک تو نیت صاف ہونی چاہیے نیت میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ نیتوں سے واقف ہے بے شک تمام عمال کا دار و مدار وہ نیت پر ہے تو نیت جیسی ہوگی ویسے ہی انسان کے نتائج ہوں گے انسان کے لئے عجر دیا جائے گا ورنہ بہت سارے نمازیں انسان پڑھتا ہے بہت سے انسان روزے رکھتا ہے بہت سے انسان مدد کرتا ہے اگر نیت صاف نہیں ہے تو روزے قیامت انسان کے سامنے نام عمال جب دیا جائے گا تو کہے گا پروردگار میں نے یہ نمازیں پڑھوں میں نے یہ روزہ رکھا میں نے جہاں لوگوں کی مدد کی میں نے لوگوں ساتھ ایسا کیا تو اللہ کہے گا کہ جس کے لئے تم نے کیا تھا اس سے جا کر عجر لو اگر تم نے میرے لئے کیا ہوتا تو مجھ سے عجر طلب کرتے ہیں تو بہت بھول کر رہا نہیں کرتا تو نیت صاف ہونے چاہیے تو اگر دعا مانگنی ہے تو نیت صاف ستری ہونے چاہیے قلوب تاہرہ ہونا چاہیے اور نبی نے یہ فرمایا کہ سلو ارحامکم اپنے رشتداروں سے سلو رحم کرو یعنی ماہ رمضان میں زیادہ فضلت دی گئی ہے اس سلسلے ان بیسے تو بہرحال واجب ہے انسان کے لیے کہ اپنے رشتداروں سے قطع تعلق نہ کرے سلو رحم کرے یاد آگئے ایک حدیث آپ کے سامنے جلیس حضرت دو ایک منٹ کے اندر کہ امام باقیل انسان اشارت فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد وعیدی فرمات تو انہوں نے اپنے والد اگرامی سے سنا اور کیجئے گئے بہت اہم پہلو جس کے طرح توجہ دلائی جا رہی ہے کہ امام نے فرمایا کہ کچھ ایسے افراد ہیں جن کے ساتھ ہم نشکنی نہ کرو جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بن کر دو آپ بہر کر رہے ہیں امام نے فرمایا نمبر ایک جو جھوٹا انسان ہے جھوٹا انسان جو ہے اس سے تم جو ہے ہم نشکنی نہ کرو مولا فرما رہے ہیں اس لیے کیونکہ وہ ایک سراب کی طرح ہے جس میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوتا ہے آپ دیکھیں جھوٹا انسان آپ کے سامنے کچھ باتیں کہے گا تو آپ اس کو باور کر لیتے ہیں آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت صحیح کہہ رہا ہے کیونکہ اس کے اندر بات کرنے کا دھنگ ہوتا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ وہ سراب کی طرح ہوتا ہے سراب وہ ہوتا ہے کہ دور سے دیکھو پانی نظر آتا ہے جب قرید جائی ہے تو پانی نہیں ہوتا تو مولا فرمایا کہ یہ جو ہے جھوٹا انسان تمہیں دھوکہ دے گا دوسرا شخص بقیر و کنجیوز ہوتا ہے کنجیوز انسان سے دا دور رہو جو بخل کرتا ہے کنجیوزی کرتا ہے اس سے تم دور رہو کیونکہ وہ تم سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا مولا فرماتے ہیں تم سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا لیکن تم پر جب وقت پڑے گا تو تم سے دور چلا جائے گا تمہاری مدد نہیں کرے گا اور کر رہے نہیں کر رہے مولا کے جملہ ہے تیسرا انسان جو فس و فجور کرتا ہے علیہ الہم دناہ کرتا ہے تو مولا فرمائے اس سے دور اس لیے رہو کہ تمہیں ایک لقمے پر بیج دے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا ایک لقمے پر بیج دے گا چوتھا شخص وہ ہے جو احمق ہوتا ہے جس کا ادھر بے قوفی پاہ جاتی ہے جس کا ادھر سوچ سمجھ نہیں ہے کیونکہ مولا نے نیجب لاغم فرمایا ہے کہ احمق وہ ہوتا ہے جس کی جس کا دل جو ہے وہ زبان ہے یعنی فوراں بول لیتا ہے لیکن اقلمن انسان وہ ہوتا ہے جس کی زبان دل میں ہوتی ہے اور کر رہے نہیں کر رہے ہیں احمق وہ ہوتا ہے جس کا دل زبان پر ہے یعنی بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ بول دیتا ہے لیکن جو اقلمن انسان ہوتا ہے اس کی زبان دل میں ہوتی ہے یعنی سوچتا ہے پرکتا ہے پھر بولتا ہے یہ اقلمن کی نشانی ہے تو مولان فرمایا کہ احمق سے تم دور رہو کیونکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا لیکن تمہیں نقصان پہنچائے گا یہ مولان ایک بارک بھی نہیں سکتا ہے پانچ میں جو اصل مسئلے تک لانا چاہ رہا تھا میں پانچمہ شخص وہ ہے جو قطع رحم کرتا ہے رشتداروں سے قطع رحم رشتداروں سے دور رہنا رشتداروں سے قطع تعلق کرنا تو مولان فرمایا رشتداروں سے قطع تعلق کرتا ہے قطع رحم کرتا ہے اس سے تم دور رہو کیونکہ قرآن نے تین جنگوں پر اس قطع رحم کرنے والوں پر لعنت کی ہے اور دوسرے لفظوں میں یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو انسان اپنوں کا نہ ہوا تو وہ ہمارا کیا ہو سکتا ہے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے جب ماباک کا خیال نہیں کر رہا ہے اپنے بہن کا خیال نہیں کر رہا ہے اپنے بھائی کا خیال نہیں کر رہا ہے اپنے یعنی اماموں خیال نہیں کر رہا اپنی خالہ خیال نہیں کر رہا ہے جو انشدار ہے ان کا خیال نہیں کر رہا ہے تو ہمارا کیا خیال کرے گا تو اس لیے جو ہے قطع رحم کرنے والوں کے لیے جو ہے اللہ کی طرف سے لعنت کی گئی ہے اور قطع رحم کے جو ہے نقصانات کیا ہیں دیکھیں آپ گوھر کیجئے گا کہ قرآن و حدیث میں اس کی مضمت سب سے پہلی بات دوسری بات خدا رسول کی ناراضگی سبب بنے گا کیونکہ علاہی سے بات ہے کہ رضا الوالدین رضا اللہ والدین کی رضایت ہی اللہ کی رضایت ہے اور والدین کے ناراضگی اللہ کے ناراضگی ہے تو اللہ کے ناراضگی قطع تعلق کے نتیجے میں ہے عمر میں کمی ہو جاتی ہے جو قطع تعلق کرتے ہیں ان کی عمر دھیرے دھرے گھٹنے لگتی ہے اور صلح رحم کرنے والوں کے لیے عمر میں اضافہ ہوتا ہے عمر برکت ہوتی ہے ایک مطبع امام جعفر صاحب صاحب کی خدمت میں ایک شخص آیا کہا مولا میرے چچا ذات بھائی ہیں میرے اببہ کے انتقال ہو گیا میرے چچا کے انتقال ہو گیا ہے میرے چچا ذات بھائی ہیں وہ جو ہے ہمارے ہستے کو قبضہ کر لیا ہے ہمارے کراپرٹی کو مجھے نہیں دیتے اور کیجئے گا میں کیا کروں ان کے ساتھ کیسا بتا کروں تو مولا نے کہا کہ تم سلح رحم کرو یعنی یہاں تک روایت موجود ہے کہ تم ان سے سلح رحم کرو جو تم سے دول بھاگ رہا ہے تو بہرحال تم اس سے سلح رحم کرو تو بہرحال وہ گیا اس نے اپنا یعنی نارمل طور پر باتشید برقرار رکھا اس نے لیکن ایک حد تک دیکھیں وہی مسئلہ ہے کہ کبھی کسی کو غلط فائدہ نہ اٹھانے دیا جائے کبھی کیوں ہوتا ہے کہ غلط فائدہ انسان اٹھانے لگتا ہے ایک حد تک تاکہ اللہ بھی ناراض نہ ہو رسول بھی ناراض نہ ہو اور کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی خوشگوائے گزرے تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک دن مولا کی خدمت میں آیا توجہ کیلئے یہ سلح اہم کرتا رہا ایک دن گدے کے مولا کی خدمت میں آیا مولا سے کہا کہ بیماری ایسی آگئی تھی کہ جس میں یہ چدداد بھائی جو ہے سمر گئے اور میں بچا رہا تو مولا نے کہا کہ تمہاری سلح رحم کرنے کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے تمہاری عمر میں اضافہ کیا اور کر رہے نہیں کر رہے تو یہ سلح رحم کا نتیجہ ہوتا ہے اور مال میں برکت ہوتی ہے اس کے مال جو قطع رحم کرتا ہے اس کے مال جو ہے اموال جو ہے ضائع ہونے لگتے ہیں غلط جگہ استعمال کرنا یا کسی طریقے گھاٹا ہو جانا یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں خیر و برکت جو ہے اُڑ جاتی ہے اور سف سے اہم مسئلہ ہے کہ موت جلدی آتی ہے عمر میں کمی یعنی موت کا آنا سلح رحم کا مطلب ہوتا ہے کہ عمر میں اضافہ ہونا بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے اور سف سے عام مسئلہ یہ ہے کہ انسان روز قیامت عذاب الہیہ مبتلا ہوگا جو قطع رحم کرتا ہے اس کے بعد ایک بات جو آپ کے سامنے اخترامی گفتگو اسی خدبہ شعبانیہ میں پڑھئے آپ خدبہ شعبانیہ میں کیونکہ تمام باتیں خدبہ شعبانیہ کے میں نہیں بتا رہا ہوں میں دو تین جملے آپ کے سامنے بیان کیا ہے خدبہ شعبانیہ میں ایک جملہ اور ہے بجلی سے اسی گفتگو تمام مولا نے نبی سے سوال کیا جب اتنی فضیلتیں جو ہے نبی نے بیان کی ماہ رمضان کی اور عامال کی طرح متوجہ کیا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو ہنہ خسن خلق سے پیش آؤ لوگوں کی مدد کرو لوگوں کے لئے افطار کرو چاہے ایک خرمے صحیح نے کیوں نہ ہو چاہے بے شربتی من الماہ چاہے ایک گھوٹ پانی ہی کیوں نہ ہو اس سے جو ہے تم افطار کراؤ یہ سب ثواب بتایا اس کے بعد جو ہے مولا نے نبی سے کہا یا رسول اللہ بہتنین عمل کیا ہے افضل عامال کیا ہے اس مہینے میں جو تمام باتوں کا تمام گفتوں کا نچوڑ ایک جملے میں مولا کہتے ہیں کہ اس مہینے میں افضل عامال کیا ہے ماہ رمضان میں تو نبی نے کہا کہ جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس سے بچنا اپنے کو بچانا تو یاد رکھیں اسی کو تقوی کہتے ہیں اسی کو پرہزگاری کہتے ہیں کہ انسان پہلے حرام چیزوں سے بچے پھر واجبات پنجان دے پہلے کسی کی پروپرٹی غصب نہ کرے اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھے گا تب اس کی نماز قبول ہوگی لیکن اگر پروپرٹی کسی غصب کر لی ہے اس میں نمازیں پڑھے گا تو نماز اس کی قابل قبول بھی نہیں ہوگی کوئی غصبی زمین میں نماز صحیح نہیں ہوتی تو بات گفتوت امام کر رہا ہوں بس یہی بات کو ختم کرتے ہوئے کہ ہم کیوں اتنا زیادہ متوجہ نہیں ہو پاتے تو غفلت ہوتی ہے شیطان سے غفلت ہو جاتی ہے ہم سے اور شیطان دشمن ہے انسان کا نفس امارہ سے غفلت ہو جاتی ہے جو انسان کا دشمن ہے اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ موت کا خیال نہیں کرتا آخرت کا خیال نہیں کرتا اللہ سے دور رہتا ہے تو اللہ کے ذکر سے دور رہتا ہے بہرحال جو ہے وہیں گفتوت امام کرتے ہوئے کہ وہی آئے کریمہ جو آپ سورہ جمعہ پڑھتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو نبی کو رسول کو بنا کر بھیجتا ہے تاکہ وہ آیات الہیہ کی تلاوت کریں اور تسکیہ نفس کریں اور کتاب حکمت کی تعلیم دیں اگر سے یہ پہلے سے گمرات تھے تو نبی کا مشن یہ ہے تسکیہ نفس کرنا تو نفس کی پاکیزگی بہت اہم چیز ہے آخر مبارک بائیں و دعا اتنے پرودگار بحق زہرہ و عبیہ و بالے و بنی ہم سب گناہوں کو معاف فرما ہمیں توفیق دے تاکہ ہم آلے صالحہ انجام دے سکے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب گناہوں کو معاف فرما